جمہو کشمیر کے جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں ان تمام نوجوانوں کے لیے کہ امپورٹن انفرمیشن ہے روزگار کے حوالے سے آن لائن ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے آرمی اگنیوی ریکروٹمنٹ کی اس کے حوالے سے ہمارے پاس اطلاع نکل کر آئی ہے کہ آرمی کی جانب سے جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ہے آن لائن ریجسٹریشن آگنیوی ریکروٹمنٹ کی جو شروع ہونے جاری ہے سولہ فیب سے لے کر پندرہ مارچ تک یعنی کہ سولہ فیب اس مہینے کی سولہ تاریخ سے لے کر نیکشٹ مانت مارچ کی پندرہ تک جو ہے وہ ریکروٹمنٹ شروع کر دی گئی ہے ایک آرمی کی جانب سے جس میں ایک آگیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس یا جو وہ بچے جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے اگر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جوائن کریں فورس کو اگنیویر کو تو وہ آن لائن جو ہے وہ آفیشلی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں www.joinindianarmy.nic.in پہ جا کے یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ انوائٹڈ کی گئی ہیں اودمپور راجوری پنچ ریاسی رامبانڈ ڈوڈا کشتوار جمہو سانبہ اور کٹھوہ سے جتنے بھی ان میرٹ الیجیبل آہ کنڈیڈیٹس ہیں چاہے وہ میل ہیں یا فی میل ہیں جن کی عمر ایک اکتوبر آہ دو ہزار سے لے کر آہ ایک اپریل دو ہزار چھے تک ہے وہ اپنے کالیفکیشن آہ کے ایجوکیشن کالیفکیشن کے ساتھ جو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگنیویر کے لیے جرنل ڈیوٹی ٹریڈس مین کلارک سٹور کیپر ٹیکنیکل ٹیکنیکل آہ ٹیکنیکل آہ جرنل ڈیوٹی اور اس میں وومن ملٹری پولیس کٹیگری بھی ہیں جن اپلیکیشن کو انوائٹ کیا گیا ہے اس میں کچھ اپلیکیشن جو ہیں وہ سالجر ٹیکنیکل کے لیے ہیں نرسنگ اسسٹینٹ ہیں نرسنگ اسسٹینٹ ویٹنری ہے اس کے ساتھ سپائی فارما کٹیگریز بھی ہیں کنڈیڈیٹس کو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیجر ریکروٹمنٹ انڈین آرمی کا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو آن لائن ریٹن اگزام ہوگا اور یہ ملٹی پول چوئس کوشنیر ہوگا اس فارمنٹ میں بنایا جائے گا جس کے ڈیفرنٹ سینٹرز ہوں گے اکروس دے کنٹری یہ سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے یہ آن لائن اگزامز جو ہیں یہ ستارہ اپریل کے بعد شروع ہوں گے اس کے بعد فیزیکل ریکروٹمنٹ ریلی ہوگی اور فیزیکل ریکروٹمنٹ ریلی کی ڈیٹیلز جو ہے یا ریلی کی لوکیشن اور جو ٹائم ہے وہ بہت جلدی الگ سے ایناؤنس کر دیا جائے گا اور یہ ریلی جو ہے یہ الگ الگ مقامات کی اوپر بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کا فیزیکل بھی ہوگا فیزیکل سے پہلے آپ لوگوں کا ریٹن امتحان ہوگا اور اس آن لائن ریٹن امتحان میں جو ہے وہ کوئی بھی گڑ بڑ نہیں ہوگی بلکہ یہ بالکل صاف شفاف ہوگا فیر ہوگا کلیر ہوگا اور جو الیجیبل کینڈیڈیٹ ہے جو حقدار کینڈیڈیٹ ہے اسے برابر موقع ملے گا اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا تو سرکار کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے آن امپلوئیڈ نوجوانوں کے لیے اگنیوی ریکروٹمنٹ پروسس کو شروع کر دیا گیا ہے سولہ فیب سے لے کے پندرہ مارچ تک جو ہے وہ اپلیکیشن انوائٹ کر دی گئی ہیں جمہو کشمیر کے اندر اور جمہو کشمیر کے نوجوان جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ستارہ اپریل کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کا آن لائن ریٹن امتحان ہوگا اور اس میں جو ہے وہ کوسٹینیر جو ہے وہ ملٹیپل چوئس کی طریقے سے فارمٹ کیا جائے گا اس کے بعد ریلی ہوگی ریلی کی لوکیشن اور ٹائم بھی اناؤنس کیا جائے گا جوائن کرنے کے لیے ریجسٹر کرنے کے لیے اپنے کالفکیشن ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے اپلائی کرنا ہے www.indianarmy.nic.in کے اوپر اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے بڑی ضروری اطلاع ہے ویڈیو کو شیئر کریں تمام بے روزگار نوجوانوں تک پہنچائیں اگنی ویر کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے اور جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں انہیں روزگار مل سکتا ہے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ڈیلی تسکین پہ آمیر سحیل کے ساتھ